ام شانتی ایک مسلم شاشک شاید اکبر ایک بار یاترا کر رہا تھا اور اس یاترا میں دوپیر کا سمیہ تھا نماز کا سمیہ ہو گیا تھا تو اس نے اپنی چٹائی بچھائی اور نماز کرنا آرم بھگیا اتنے میں ایک یوازتری بھاگتے ہوئی وہاں سے گزرنے لگی وہ اتنا تیزی سے بھاگ رہی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ کوئی سمرات بیٹھا ہوا ہے اس کی چٹائی سے اوپر سے بھاگتے ہوئے اس سمرات کو دھکا دیتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی نماز کرتا ہوا یہاں بادشاہ اکدم سے اس کی آگ کھلی اور کروٹ سے بھر گیا کون ہے وہ کیا اسے پتہ نہیں میں کون ہوں دیکھتا ہے کہ یہ ایک ستری ہے جو جا رہی ہے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو دیکھتا ہے سوچتا ہے نماز پوری کروں گا اس کے بعد میں دیکھوں گا اسے کیا دھنڈ دیا جائے پھر سے بیٹھ جاتا ہے نماز پوری ہوتی ہے دیکھتا ہے وہی ستری اپس آ رہی ہے اب دیرے دیرے اس کو پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں بھاگ رہی تھی کیا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں کیوں تم مجھے دھکا دیکھ کر گئی وہ کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کب یہاں سے گئی مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ یہاں تھے مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کو میں نے دھکا دھگایا مجھے تو جیسے ہی خبر ملی بہت دنوں سے میرا پریمی جس سے میں پریم کرتی ہوں وہ آ جا رہا ہے تو میں تو باوری سی اس کی پیار میں اس سے ملنے کے لئے بھاگ رہی تھی وہ بادشاہ پوچھتا ہے پر کیا تمہیں پتہ نہیں میں یہاں بیٹھ کر نماز کر رہا تھا پڑھ رہا تھا وہ پوچھتی ہے نماز میں آپ کس کو یاد کر رہے تھے وہ بادشاہ اللہ کو یاد کر رہا تھا کیوں کر رہے تھے کیونکہ میرا اس سے پیار ہے تو وہ کہتی ہے پیار تو میرا بھی میرے اس ماشک سے ہے میں اس ماشک کے پیچھے جب بھاگ رہی تھی تو مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کون بیچ میں ہے اور کون کہاں ہے اور تم اس کو یاد کر رہے تھے اور میرا ایک دھکا لگا اور تمہاری یاد توڑ گئے یہ کیسے نماز ہے تمہاری آج صبح کی افیق توانی آج کا بردان جیسے نس نس میں بلڑ ہے جیسے جیسے دھمنیوں میں رکت پرواہیت ہو رہا ہے ویسے ہی نشپل ہر پل کیا ہو باپ کی یاد دو پرکار یاد کرتے ہیں جو دل سے یاد کرتے ہیں سمبند سے یاد کرتے ہیں ان کی یاد کیسی ہوتی ہے سہج شپل جیسے نسوں میں رکت بہرہا ہے باپ کی پیار کے سمبند یاد تو آج ہوں نس نس میں یاد اس بشے پر تھوڑی سی چرچہ کریں گے کیا ہم کرے کہ جس سے یاد کیسی ہو نرنتر کیا ہم کرے جس سے یاد کیسی ہو اوو یا بیچاری کیا ہم کرے جس سے یاد کیسی ہو ایک رس کیا ہم کرے جیسے دو تین دن پہلے مرلے میں آئے تھا جن کے موفق یاد کیا ایسا یاد کیا جا سکتا ہے اب ساکا ملیوں کے واقعے ہے جیسے بوستری جب اسے پتا چلتا ہے اس کا بچھڑا ہوا پتی آرہا ہے گلیوں سے بھاگتی ہے بھاوری سی تمہیں بھی بھاپ سے ملنے ایسے آنا چاہیے کیسے بھاگتے ہو بھایس بھاگتا ہے آواز آنی چاہیے اس کی آواز اس کی پکار تبہ تبہ دڑنے لگتی ہے تبہ مرچہ سے جاگتی ہے تبہ تبہ پرشارت کرنے لگتی ہے تک تک سوئی سوئی رہتی ہے جب آواز آ جائے the call divine ویدیش کے ایک سنت سینٹ فرانس آف ایسی جب وہ سنت نہیں تھے ایک سادھارن یوک سادھارن سی دین چریہ بھوگ اور ویلاس میں ڈوبا ہوا یوک جب پتہ چلتا ہے ایک پار کسی دیش نے آکرمن کر دیا ہے سینہ میں وہ بھرتی ہو جاتا ہے اور اپنے دیش کی رکشہ کے لئے سینہ کے ساتھ جا رہا ہے اور جاتے جاتے اس کے گھوڑے کو پیاس لگتی ہے سینہ آگے بڑھتی ہے وہ پیاس بجھانے کے لئے مٹانے کے لئے اپنے گھوڑے کی اس طلاب کے پاس آتا ہے اور جیسے ہی اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہوتا ہے اچانک سے آواز آتی ہے فرانس اس کو لگتا ہے کون مجھے بکار رہا ہے go and repair my house آواز آتی ہے جاؤ اور میرا گھر درست کرو وہ دیکھتا ہے کون ہے کون ہے کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے پھر آگے جاتا ہے پھر سے آواز آتی ہے فرانس فرانس come go back and repair my house which is in shambles وہ جو میرا گھر جڑی بھوٹ ہو گیا ہے اس جر جر ہوئے گھر کو پھر سے اس کی مرم مت کرو اب وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا اور وہاں سے پیچھے مڑتا ہے اور گھر واپس آ جاتا ہے اس کے ماں اور اس کے باپ اس کا باپ اس کو بہت ڈاٹھتا ہے کہ یہ کیسی کائیر تا ہے تم دیش کے لئے لرنے مٹنے گئے تھے اور واپس کائیروں کی طرح بھاگ کر آگے راجہ جب سنتا ہے تو فرانسیس کو کارواس میں ڈال دیتا ہے اور اس کارواس میں کتنا سمی وہ رہتا ہے اور وہاں پھر وہ ادھیاتمک روپان ترن ہوتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو دھونتا ہے کس گھر کی بھاگ کر رہا تھا اور چلتے چلتے ایک چرچ کے پاس پہنچتا ہے جو کی جر جر ہو چکا ہے اور اس کو سٹرائک ہوتا ہے کہ شاید یہی وہ گھر ہے اور اس گھر کی مرمت وہ چالو کرتا ہے وہ جو گھر تھا وہ جو چرچ تھا جہاں پر کوئی لوگ اب نہ آتے تھے گھاؤ گھاؤ میں جاتا ہے پتھر اکھٹا کرتا ہے اور اس چج کا نرمان کرتا ہے دیرے دیرے اس کے ساتھی آتے ہیں سنیاسیو کا ایک نیا سنگ the Francisian order of monks دو پرتک یائے ایک پویتر دا برمچ اور دوسری کری بھی سیلیباسی اور پاورٹی سویم کو باندھ دی اور پرہ پریم میو کا ایک سنگ کی شروعات کیا تھا یہ دیوائن کال کیا مجھے ایسا کال آیا ہے کیا میں ایسا کال سنا ہے یاد اور دوسری کسی کی نہیں اس عوستہ کو کیسے پائے کیا ہم کرے جس شریعہ یاد نرنتر رہے یاد کے ایسے سات آدھار اس کی آج ہم چرچہ کریں نرنتر یاد کے نشدن یاد کے نشپل یاد کے ستت یاد کے پتی پل یاد کے سات آدھار جب تک یہ سات آدھار نہیں یاد توٹتی رہے گی یاد بیابی چاری ہوگی یاد میں بدھی نہیں ٹکے گی اور یکتیوں میں یاد بھٹ گی پہلا دار گیان جب تک گیان نہیں اور جب تک گیان کی گہرائی نہیں تب تک یاد بھی گہری نہیں ہو سکتی جتنا گہرا گیان اتنی گہری یاد جتنی گیان پر پکڑ اتنی یاد پر پکڑ لوگ پرشن پوچھتے ہے یوگ کیسے لگائے یوگ کیسے کرے گیان وہ ہو جب تک گیان کا سرشت چنتن نہیں منن نہیں ادھیان نہیں تب تک گیان بھی سہج ستت نرنتر سلب نہیں ہو سکتی گیان کو بڑھا ہو کیا کرنا ہے گیان کو بڑھانا ہے گیان گیان سوچنا نہیں ہے دو چیزیں ہے ایک ہے گیان ایک ہے سوچنا ہے سوچنا ہے پرابط ہوئی ہے میں آتما ہوں پرم دھام کی نوازی ہوں پرم آتما جوت بند ہو ہے ست یوگ آنے والا ہے یہ کلیو کا اندھ ہے یہ سنگم یوگ ہے باپ آیا ہوا ہے برہم آتما میں اوترن ہوا ہے آبو سرب مہان تیرد ہے دیو گنت میں دھارن کرنا ہے وہ شدر جیون تھا یہ سرشت برہم جیون ہے سوچنا ایک گیان نہیں knowledge is not information اپنی سوچنا کو گیان سمجھ نے کا برہم گیان ارثات سمجھ گیان ارثات vivek گیان ارثات wisdom گیان ارثات practical application گیان ارثات جس کی دھارنہ ہو گئی ہے گیان ارثات جس کو سمجھا ہے مانا ہے جانا ہے سوکار گیا ہے اور جو رگ رگ میں بہ رہا ہے وہ گیان گیان ارثات یہ سمجھ کی اب تک کچھ بھی نہیں سمجھ ہے گیان ارثات یہ جان لینا کہ کچھ بھی جان نہیں ہے to know that i know not یہ اگیان اگیان بھکتی میں کہوت ہے اگیان اندکار ہے پرانتو جان جان پرمات 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 جانتے ہیں بھکتی 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 کیونکہ سوچ سوچ ہم ہم بہت بڑے جانی بن گئے جان کا یہ اندکار آمکار کا یہ اندکار جیتنا کو وہی روک دیتا ہے اور آگے پڑھنے نہیں دیتا گیان ارثات وہو بنمرت گیان ارثات وہو بھاو کہ ابھی تو بہت کچھ جان نہ باگی ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے بھاو گیان اس کے لئے گیان کی پیپاس گیان کی پیاس نیرندر رہے جو جانا ہے اس پہ ہمکار نہیں جو پڑھا ہے اس کا گرب نہیں پرندو جان نہ ہے جان نہ باگی ہے اور آگے اور آگے اور آگے جب ایسی بنمرتہ ایسی ہمیلیٹی ایسی نمرتہ ردہ میں ہو تب یاد نیرندر ہو سکے گی جہاں آمکار کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے وہاں پرمات میاد اڑ جاتی ہے جو نیرندر یاد کا پہلا آدھار ہے گیان دوسروں دوسروں سے سننا دوسروں سے سمجھنا بابا سے سننا واقعوں پر چندن کرنا مہا واقعوں پر اور ہر ایک سے سیکھنا بھکتی میں دتات رہے ہیں چوبیس گرو کی ہر ایک کو گرو بنا دیا ہر ایک سے سیکھا ایسا کوئی نہیں ہے جو ہمارے سنپر میں آئے اور ہمیں سکھائے چھوٹے سے لے کر بڑھو سکھ سب سے سیکھنا ہے سب کی بدھی اپنی اپنی سب کے انبھاؤ اپنے اپنے سب کے جیوان اپنے سب کے سنسکار الگ الگ ہے سب کی سنسکرطی بھاشا بدھی بھاگ دوسرا ادھار پربو پرائیم جہاں پردھے میں پربو پرائیم نہیں پرمات م پرائیم نہیں چیزیں چیزیں سوٹ ہمارا پیار کیسا ہے کتنا گہرا ہے ہلنے والا تو نہیں اوپر اوپر تو نہیں بابا کی ماں واقعی یہ دل کا سودہ ہے مکھ کا سودہ نہیں ہر ایک وہ نہیں جو آ کر کہتا ہے پربو پر جو میرے پتا کی مت پر چلے گا وہی کیول سورگ میں جانے کا دکاری ہوگا پرمات م پریم کی پنا ردہ میں ستھا بنا کرنی ہے منشعہ کے پریم کو ہٹھاتے جاؤ بہت پیار کر لیا منشعہ سے بہت مہت کو دے دیا منشعہ کو he who gives to god second place in life gives him no place وہ ویقتی جو عشور کو اپنے جیون میں دویتی ستھان پر رکھتا ہے وہ اسے کسی بھی ستھان پر نہیں رکھتا کس ستھان پر رکھیں گے اس کو number one ہماری ایک بہن جی کہتے اپنے دل میں ایک چیئر رکھنا ہے سوفا نہیں سوفا رکھو گے تو تین چار لوگ بیٹھ جائیں گے ایک ہی چیئر رکھو جس میں بابا بیٹھے کماروں سے بھی آج کمار نشے سے کہیں گے میرا ایک بابا اور میری ایک سوا بس کہا جی کتنا روتے ہیں سنسار کے لوگ پتنی کے لیے پتی کے لیے بچوں کے لیے بھگوان کے لیے کوئی روتا کتنے بکٹ بھر بھر کے آنسو بہات ہے بھکتی میں کاوت ہے جب تین پیار ایک ہو جائے اور بھگوان کی اور چلے جائے تو بھگوان اوتریت ہوگا ایک ماں کا اپنے بچے سے جتنا پیار ہے اتنا ایک کامی پرش کا ستری کی دہ سے جتنا پیار ہے اتنا ایک لوبھی پرش کا دھن سے جتنا پیار ہے یہ تین پیار ایک ہو جائے اور سیدھا بھگوان کی اور ڈائریکٹ ہو جائے تو بھگوان سویم اوتریت ہوگا کیا ہمارا اتنا پیار ہے اسے سویم کو دیکھنا ہے کہاں کھنڈ کھنڈ ہو کر پڑا ہوا ہے دل کے ٹکڑے ہزار کوئی یہاں گرہ کوئی وہاں ڈبل ویدیشیوں سے ملاقات عویبت باپ دادا کی باک کی ہے ویدیشیوں کو بابا کہہ رہے پہلے تمہارے دل کے ٹکڑے ہزار تھے ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر باپ نے آکے سارے ٹکڑے ایک کیے ہے ایسا پریم پربو کے کرتی تیرے پیار کے آگے ہر چیز فی کا وہ تاج فی کا وہ تک فی کا کنگین گئے تھا نا سب نے سب بھی گئے کون ہے اس پریم کے آگے سنسار کا پریم تی سرہ دار پویت ردہ بینا پویتر ردہ کے یاد ڈھر نہیں سکتی کوئی کہیں ہم بکرم کرے اور بابا کو یاد بھی کریں گے ہم رتویل ابھی کریں گے ملی کلاس بھی جائیں گے اور بھوک اور واسناؤں میں بیڈو پہ رہیں گے کیا یہ ہو سکتا ہے یہ یاد شبط پویتر بھوتی میں ٹک سکتی ہے یہ یاد یہ گیان اس گیان کی پوائنٹس اس گیان کا چنتن کیول پویتر آتما میں ہی ہو سکتا ہے بلیس are the pure in heart for they shall see the lord دن نے بھاگی ہے جن کا ردھ شد ہے وہ بھگوان کو دیکھیں گے جس کا ردھ ہے رام جی کہتے ہے بیبیشن شرن میں آتا ہے سب لوگ کہتے بیبیشن کو مت لوگ شاید راون کی چال ہو سکتی ہے کیونکہ ہے تو پھر بھی راکش رام کہتے ہے نہیں جو نرمل من سے آیا ہے وہ مجھے پرابط کرے گا مہ کپٹ چھل چھدر نہ بھا کپٹ مجھے پریم نہیں ہے چھل سے مجھے پریم نہیں چھدران ویشن کرنے والے جو ہے fault finders دوسروں کا دوش دیکھنے والے مہ نہ بھا نرمل من جس کا رد ہے نرمل ہے شد ہے پنیت ہے ایسے سب مجھے پرابط کرتے ہیں اور جس کا ایسا من نرمل ہے وہ میرے پیچھے نہیں جاتا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہوں کبھی رام من نرمل بھے ہو جیسے کنگا نیر پاچے پاچے ہری فیرت کہت کبیر کبیر ہری پیچھے پڑا ہوا ہے ہے کبیر کبیر آگے جا رہا ہے کیوں نرمل کر دیا من کو جیسے گنگا نیر آگے 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 جتنی ہی ردے ہمیں آشوت دیا ہے ایمپیورٹیز ہیں گھڑا ہیں دویش ہے نفرت ہے بھگوان وہاں نہیں آتا وہاں وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے نٹکھٹ تیرا لال یہ شدہ نٹکھٹ تیرا لال وہ ٹکتا نہیں یا رہتا نہیں وہاں پر ان گوپیوں کے گھر میں جاتا ہے جہاں پر وہ ماکھن کیا ہے ماکھن ارثات شد ردھے انہی کے گھر کا ماکھن چُراتا ہے جن کا ردھے شد ہے نہیں تو بھاگ جاتا ہے اپنی پویترتہ کی پرتکیا کو ریوائز کرو باپ بچوں سے بھیک مانگتے ہیں پویتر بنو درست جن دیکھ لیا وکار میں جانے سے کیا ہوتا ہے درست جن کام کا سکھ تم نے دیکھا واسنا وں میں گوتے لگائے کیا پایا شن سکھ جو کی فرسٹریشن میں ترنت روپان ترنت ہو جاتا ہے چوتہ دار میرا آگ جو آتما سنسار سے چپکی ہوئی ہے جو آتما سنسار میں آ سکتے ہے جس آتما کے ردھے میں سنسار گھوم رہا ہے جو کیول سنسار کے بارے میں سوچ رہی ہے وہاں پر نشد یاد نشف یاد کیسے رہ سکتی ہے سپیریچول مائنڈ ریلیجیس مائنڈ وہ بدھی عشور کے اور نہیں آسکتے جن کا رس سنسار ہے وہ بھگوان میں کیسے رس دے گی جن کو سنسار اچھا لگتا ہے وہ بھگوان کی اور کیسے آئے گی دو ہی مل سکتے ہیں یا تو کام یا پھر رام کیا چاہیے رام چاہیے یا کام چاہیے کسی نے ابھی ابھی ایک چتر بھیجا تھا جس میں ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہے جس کے ہاتھ میں گڑیا ہے چھوٹی سی وہ کہتی ہے میری میں نہیں دوں گی اور بھگوان اس کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ میں ایک بہت بڑی گڑیا لے کر اس کو کہہ رہا ہے تم مجھے دے دو میں تمہیں بہت اچھی اس کے بدلے چیز دوں گی وہ کہتی ہے میں نہیں دوں گی وہ دو تو یہ ملے گا پر جو ملنے والا ہے اس نے چھپا کے رکھا پیچھے پیچھے ایک بہت بڑا ٹیڈی بیئر بچی کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹیڈی رکھا ہے وہ کہتا ہے ہاتھیلی پر بہش تلایا وہ چھوڑ تو یہ ملے گا ہم کہ نہیں پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا نہیں دیا تو یہ بھی گیا وہ بھی گیا پیبت رام رس رام رس کو جدی پینا ہے تو وش کو چھوڑنا پڑے گا کام پیش جو کچھ یہاں دکھائی دے رہا ہے ان سب کے پرتی بہرا مہاتمہ پدھ گھر چھوڑ کر نکل گئے ان کا سارت ہی جن سات میں تھا رت سے اترے جن نے پھر بھی ایک بار کہا سوامی ایک بار پیچھے مر کر تو دیکھو وہ دیکھو پیچھے کیا دکھائی دے رہا ہے اتنا بڑا راج بھون اتنا بڑا راج پرساد تمہاری پتنی تمہارا بیٹا تمہارے پتا تمہاری ما اتنی ساری پرجا اتنا بڑا بھارت کا سامراج تمہارے چرنوں میں ہوگا ایک بار جانے سے پہلے پیچھے تو مر کے دیکھو دیکھو تو سدھار تکوتم پیچھے مر کر دیکھتے ہے اور کہتے مجھے کیول آگ کی لپٹے دکھائے دے رہی ہے یہ جو بنا کے رکھا ہے سب نشٹ ہوگا یہ جسے میں اپنا کہہ رہا ہوں یہ جس کو میں میرے کہہ رہا ہوں سب پر آئے ہے اس سمست سنسار میں سگا کوئی بھی نہیں لکھ کے رکھو اس کو جس جس کو تم کہو کہ یہ میرا ہے اس سے سب سے پہلے دھوکہ ہوگا سب پر آئے دو مارگ ہے ایک تو کوئی اپنا نہیں ہے اور دوسرا بھی ایک positive مارگ ہے سب اپنے ہیں جس مارگ سے جانا ہے اس مارگ سے جو منزیر ہے ایک ویراغ کا مارگ ہے پرنتو پہلا مارگ کے بعد ہی دوسرا مارگ آ سکتا ہے ویشو کلیان کا مارگ ویشو کے گھرنا سے چالو ہوتا ہے جو سنسار میں آ سکتا ہے ویقتیوں میں آ سکتا ہے ویبہوں میں آ سکتا ہے وہ ویشو کلیان کاری نہیں بن سکتا ہے پہلے تو ویراغ نہیں چاہیئے یہاں کا کچھ سامی ویوی کانند نے ایک جگہ کہا ہے I hate this world this dream this nightmare with its fair faces and false hearts with its chicanery with its black card with its sanctified shop keeping گھڑا ہے مجھے اس سنسار سے اس سوپن سے اس دوس سوپن سے with its fair faces and false hearts یہاں پر چہرے بہت سندر ہے دل خوٹے ہے sanctified shop keeping بازار لگا ہوا یہاں پر سچا پیار یہاں نہیں I hate marriages یہاں سے وشو کلیان کا مارک جلو ہوتا ہے ایک ایک کو بیٹھ کے پریم کرنے سے نہیں پھسو گے اس میں اور موہ وکار ہے پریم نہیں پریم دیبیو بن ہے اپنے موہ کو پریم کی سنگیہ دے کر خود کا چھلاوا کرنا self deception آتما ونچنا آتما پر ونچنا hypocrisy ہے دم ہے آڈم بڑ ہے چھوٹ ہے پاچ بردار اگ آنکر دا concentration جس کی بدھی اکاکر نہیں ہو سکتی وہاں پر نشد نش پل پت پل ہر پل یاد بھی نہیں رہ سکتی اس کے لئے اکاکر اتا کا بھی اتا کرنا ہے ابھی ابھی اپنے من کو اکاکر کر دینا ابھی ابھی وہاں سے ہٹا کے وہاں وہاں سے ہٹا کے وہاں practice of کار کر رہے اس میں سمپور نہ اکاکر ہو جانا وہ کوئی بھی کار یہ ہو جب باقی سبھی کار یہ اکاکر تا سے ہوں گے اس سمیں یاد بھی اکاکر تا سے ہوں گے اس کو یاد نہیں کہتے جس میں گلتیا ہو رہی ہے برحمہ بابا کے پاس بہنے آتی تھی بہنے آبوروڈ میں اترنے کی جگہ آگے سوروگنج میں اتر گئی ٹرین سے آگے سیروہی ہے سوروگنج اور پھر کہتے ہیں بابا ہم آپ کی یاد میں بھولی گئے آبوروڈ کب آیا کیا یہ یاد ہے ہم کو پتہ ہی نہیں آبوروڈ آگیا ہم آگے سوروگنج میں جا کے وہاں پہ پتہ چلا رہے سوروگنج آگیا سیروہی آگیا پندوانا آگیا ارثات یاد نہیں تھی ایک آگرطہ نہیں تھی ایک آگرطہ کو بڑھانا ہے جب چاہو جہاں چاہو جتنا سمیں چاہو جب تک چاہو بدھی کو ایک آگر کر سکے ملی ملی ہے پڑھ رہے پڑھ رہے ایک بار دوسری بار تیسری بار چوتھی بار پانچ بار پانچ بار پڑھ لیا پھر کوئی پوچھے کیا کہا بابا نے اب پتہ ہی یاد نہیں پانچ بار پڑھ رہے کے بعد میں بھی ہاتھ میں کھالی ہے ایک تو پوائنٹ بتاؤ کچھ تو بتاؤ کچھ بھی نہیں شاید بدھی بھٹک رہی تھی پڑھ تو رہے تھے بھرند بدھی یہاں وہاں آتی ایک آگ رتہ وہ لیزر وہ میکنیفائنگ گلاس کی طرح ہو جائے بدھی ساری کرنے اس پر اور نیچے پتھر ویسے کرنے کتنے بھی پڑھے سورج کے سامنے پتھر رکھ دو کاغج جلے گا کیا شارپند ایک ابراہم لنکن نے کہا ہے یدی مجھے چھ گھنٹے دیے جائے ایک جھاڑ کو کٹنے کے لئے اور ایک کلاری دی جائے تو پہلے چار گھنٹے تک میں کلاری کی دھار تیز کروں گا کلاری لے کر جھاڑ کٹنا نہیں چلو کروں گا پہلے چار گھنٹے کیا کروں گا کلاری کی دھار تیز کروں گا اور پھر ایک ہی وار سے جھاڑ کو کٹ دوں گا کلاری کی دھار کو تیز کرنا ہے ایک آگرطہ کی شکت کو بہت زیادہ پڑھنا نہیں تھوڑا سا پڑھو مرلی کا اتنا ہی واقع اتنا ہی وردان پڑھ لیا بس پرانت سمپور نیک آگرطہ سے ایسا اس کو پڑھو کی شبد شبد واقع واقع یہاں امکت ہو جائے باپ تمہیں ایسا پڑھاتے ہے لاس سیزن کی مرلی باپ تمہیں ایسا پڑھاتے ہے کی چھپائی ہو جاتی ہے یاد آئی مرلی اپ بھی دو سال پہلے چھپائی ہو جاتی ہے ٹیچر ایسا پڑھاتا ہے ایسا زبردست ٹیچر ہے اور بچے کیا کہتے ہیں we don't think so کیا کہتے بابا کو بابا آپ کہتے آپ جو پڑھاتے ہوں بھے ہم میں چھپائی ہو جاتی پر ہم میں تو ہوتی نہیں ایک آگردہ چھٹوادار اٹینشن یاد رہے تب جب اٹینشن ہوگا یاد رہے جب سویم کو یاد دلاؤ کہ کرنا ہے نہیں تو بار بار بھول جاتا ہے بار بار اس کو جگاؤ بار بار اس کو اٹھاؤ من کی عادت ہے سو جانے کی من سے بات کرو اپنے آپ سے بات کرو جگاؤ بج گو ون دم بج موڑ مطے ہے مرک من کیا کر رہا ہے کل بھی بتایا تھا ہمارے پاس ایک بھائی ہے انہوں نے اپنے کمرے میں لکھ کے رکھا ہے ہے مرک دن کر جاگ اپنا ہی نام لکھ کے رکھ آئینے کے اوپر ہے مرک دن کر کیا کرنے آیا تھا اور کیا کر رہا ہے بھج گو وند گو وند بھج موڑ مرک من کیا کر رہا ہے تو رام کا چندن کرنے کی اترک تمہیں اور کچھ کرنا چاہیے تم کام کا چندن کرتے ہو مرک اسی برمانی رامتے نیتیم نندتی نندتی نندت دی بھج تکو وندم بھج گو وندم بھج موڑ موڑ ماتے اٹینشن باہر باہر اٹینشن بودھی بھٹکنے لگے کچھ کلاو اسے اور پھر لگاؤ اور بھٹکنے لگے اور کچھ کلاو سمجھاؤ اسے بات کرو چھوٹا سا بچہ ہے من اس کو سمجھاؤ کہاں جا رہا ہے کیا ملے گا تم سے ان چیزوں سے کیا پیٹ نہیں بھرا دوپر سے اب تک کس کا پیٹ بھرا ہے بھوگ نے ہم کو نہیں ہم نے بھوگ کو نہیں بھوگ بھوگ نے ہم کو بھوگ ہے سدت عبدان کونسٹنٹ آڈینجن لاسٹ پریکٹس ایسے ہی یاد نیرنت نہیں ہو جائے گی پریکٹس لگے گی پریکٹس 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 ایک باکسر سے کوچھا گیا تم کیا کر رہے تھے وہ کہتا ہے پریکٹس تب کیا کر رہے تھے جب تمہارا اپوننٹ تمہارا پرتی دوندی پریکٹس کر رہا تھا وہ کہتا ہے پریکٹس تب کیا کر رہے تھے جب میچ ہونے والی تھی میچ کے پہلے کیا کر رہے تھے وہ کہتا ہے پریکٹس میچ کھیل لی میچ میں جیت گئے اس سمیں کیا کر رہے تھے وہ کہتا ہے پریکٹس تمہارا جب دشمن سو پیٹھانی پھر بھی پریکٹس کرت کرت ابھی کتنا ہی جڑمتی کیوں نہ ہو سجان ہوگا سل کتنی بھی کٹھور کیوں نہ ہو سل پر پڑت نشان پڑے گا آدت پڑے گی اس کو پریکٹس سے بار بار بٹھاؤ اس کو یوگ میں بار بار اس کو پروگرام دو بار بار اس سے بات کرو کہ تمہیں یہ کرنا ہے بہت شرارتی بچہ ہے اتنے آسانی سے بش میں نہیں آنے والا ہے بھاگتا ہے اٹھ اٹھ نیرندر پریکٹس 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 تو یاد کیلئے یہ ساتھ آدار ستم بھے پہلا گیان کا منن چمتن ادھیان سمجھ دوسرا پرہو پریم ہلکا ہلکا پریم نہیں جھوٹا والا پریم نہیں سچا پریم جگری پریم ہڈی پریم گوپی ہی کرشنا بن گئی جب ادھو آیا سکھانے کے لئے سمجھانے کے لئے ارے تم گوپی کیا کر رہی ہو وہ کرشنا تو پرمات مہ کرشنا آوطار ہے اس کو تم پرش سمجھ رہی ہو سادارن ویکتی نہیں ہے وہ برحم ہے گوپی اس کو کہتی ہے ہمیں تو وہ سب کچھ بتا نہیں تمہارے گیان کی بات ہم کے ولی تنا جانتے وہ ہمارا گوپی ہمارا شام ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر کھیلا تھا وہ ہمارے پاس وہ ہمارے پاس یہاں اس نے باسری بجائی تھی وہ اس کو چھ منہ وہ رکھتا ہے گوپی کو گیان دینے کے لئے پرشنا بھیجتے اس کے جاؤ جا کر گوپیوں کو سمجھاؤ کیا کر رہی ہے دیکھ کیا ہو جب یمنا سے پار آتا ہے اُدھو اس کو گرمی ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کے پاس جعان کی اُش ماتھی پرانت گوکل میں پرہیم کی اگنی چل رہی تھی چھ ماس رکھتا ہے آخر میں ساشٹانگ دنڈवت کر کے واپس جاتا ہے آگ ہو جاتی ہے پرہیم کی وجہ ہوتی ہے گیان پر ترک پر دماغ پر دل کی وجہ ہے کیونکہ وہ تو ڈوبی ہوئی ہے اس میں پرہ بھکتی کہا جاتا ہے اسے اگلا سمپور نو پیورٹی اگلا بھائیراغ اگلا سمپور نو اکا کرتا اگلا اٹین اٹینشن کتنے ہوئے چھے ایک باقی ہے پریکٹس تو نیرانتر یا دکھئے یہ چاہ سات ستم ان کو یاد رکھنا اس پر اور چنتن کرنا امشا دے ایک چھوٹا سا یوگ کا پریوگ کریں گے سب ہی الٹ ہو کے بیٹھیں گے اس میں سوئیم کو دیکھو جہاں پر میں رہتا ہوں وہ میرا کمرہ وہ بستر عمرت ویلے کا سمیں آگ کھلی جس طرح میں اٹھ رہا ہوں دیکھو سا ہن کو میں بیٹھا ہوں بابا کی یاد میں اور اوپر سے سوئیم کو دیکھ رہا ہوں کیسی میری یاد ہے کہیں بدھی بھٹک تو نہیں رہی دیکھنا ہے سوئیم کو سیوہ کی اندر میں بیٹھا ہوا میں کس طرح سے ملی سن رہا ہوں کتنی ایک آگرتہ ہے کتنا دھیان سے سن رہا ہوں اپنے سیوہ کی اندر کا درشہ ساملہ لانا ہے روج میں کہاں بیٹھتا ہوں کیسے مرلے سنتا ہوں یا سناتا ہوں اب دیکھنا ہے سوئیم کو بھوچن کرتے ہوئے کس کی یاد میں بھوچن کر رہا ہوں کیسے بھوچن کر رہا ہوں سمرپن بھاو کتنا ہورا سکتی کتنی سیوہ کشیتر پر سمند سمپرگ میں کتنی ویراک یک تستیتی ہے کتنا عرد ہے پرمات مپریم سے بھرا ہے سارے دن چریہ کو دیکھنا شام کو دیکھو شام کا وہ سمیں نوہ شام کا یوگ مدون میں چل رہا ہے سیوہ کندر پر یوگ چل رہا ہے کیا میں سیوہ کندر پر ہوں یا کہیں بہار ویرد میں راتری کا سمیں دیان چرچہ میں گزر رہا ہے ملی پڑھ رہا ہوں کہ سنسار کے خبرے سنسار کے سماچار سنسار کے منورنجن میں ڈوباؤں راتری کا سمیں کتنا یوگ یوگ تو ہو کر سو رہا ہے کیا سارے دن بھر پربو پریم رہا ہے کتنا جان کا مند کیا کتنا ویراؤک سے بھرا کتنا اٹینشن کتنا کونسنٹریشن کتنی یاد کی پرکٹس رہی ہوئی کہیں پویتر تا بھم گتمہ ہوئی اپنے جیون کو اور دنچریہ کو میں پرشتہ دیکھ رہا ہوں اب اس دنچریہ کو مجھے پناہ گیان سے گھر نہ ہے پویتر تا سے بھر نہ ہے پربو پریم سے بھر نہ ہے بہراؤک سے بھر نہ ہے اکاگر تا سے بھر نہ ہے دیان سے اور ابھیاز سے بھر نہ ہے یاد کے ساتو ستمبر آم شاندی آم شاندی